ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس میں آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی آپ کیسے چوز ہوئے یا آپ نے چوز کیا کیا ہوا وہ ایک انجسٹس ہو رہا تھا جی ہوں ہو رہا تھا کورٹا سسٹم کی وجہ سے پاکستان کی کسی اور پرومنس میں نہیں تھا سندھ میں تھا اور سندھ کو ایڈمیسٹیٹیو لی پروفیشنل کالجز ایڈمیشن پولیسیز فنڈنگ سب میں اربن اور رورل میں ڈیوائٹ کیا گیا اربن کا کورٹا 40% تا کراچی حیدر آباد سے اور رورل کا 60 تھا تو پھر میڈیکل کالجز انجنیرنگ یونیورسٹیز اور جتنے اور پروفیشنل گورنمنٹ کالجز تھے وہاں بہت مشکل سے کراچی حیدر آباد کے سٹوڈنٹس کو اچھی میریٹ اچھے گریڈز ہوں داخلہ نہیں ملے اور ہماری انٹیئے سندھ کے دیکھیں ذاتی کوئی بغز نہیں ہے لڑکانہ شکارپور خیرپور دادو ہماری شہر ہماری گوھل کا حصہ سوبے کا حصہ ہے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ہیں لیکن اس وقت تھرڈ ڈیویجنر کو داخلہ ملتا تھا اور ہماری اچھے فرس کلاس رکھنے والے فرس ڈیویجنر کو داخلہ نہیں ملتا تھا سیئے تو مجھے بھی داخلے میں پرابلم ہوئی ٹھیک ہے اور ایک نمبر سے میرا داخلہ رہ گیا میڈیکل کالج میں پھر میں نے دس پرچے ساتھ دیئے وہ خناس تھا نا پرچے یا پرچیاں سوال کلیر ہو جائے ساتھ حضرت آدم پہلے آئے تو پرچے پہلے ٹھیک ہے پرچیاں بعد میں بی بی ہوا باد میں آئے تو پرچیاں بعد میں آئیں پرچے دے کے پھر آپ نے پرچیاں دینا سکتا تو سیونٹی نائن میں ریپیٹ کیا تو پھر چومی ایک کسمت کہ ایک نمبر سے کراچی میں رہ گیا کچھ سیٹے تھی پانچ لیاقت میڈیکل کالج جام شروع وہاں ملا وہاں جو ہٹے ڈال کا بھاؤ پتا چلا اور یہ پتا چلا کہ پاکستان میں علاقائیت صوبائیت لسانیت کس قدر ہمارے تعلیم اداروں میں جا چکی اور یہ کوٹا سسٹم نے اس کو اور ڈیپ کر دیا گہرا کر دیا تو وہاں جو فرسٹ ایر فول میں سیلیکٹیولی کراچی کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا کوئی اگزیمپل ہو جائے فاروق بھائی آپ کی ریکنگ کیسی ہے آپ پہنچے لیاقت لمز سے پڑھیں آپ لمز سے نہیں نہیں پھر میرا نہیں ہے لیاقت یونیورسٹی ہو میڈیکل سائنسز لیکن پھر آئی وز لکی انف ٹو گیٹ مائی ٹرانسفر بیک انسندھ میڈیکل کالج شکر واپس آگیا آپ میں واپس آگیا میری ماں کی دمائیں میرے ساتھ واپس بلالی انہوں نے آجا پھارو بھائی جب سیاست میں واپس بلایا تو وہ کراچی نہیں واپس بلا سکتے یوں بلا جاؤ ایک وزیفے کی دی آجا تو فاروق بھائی ابھی بھی آپ نے ریکنگ کا سوال جواب نہیں دیا جب آپ پہلے دن کالج گئے چلے سندھ میڈیکل میں آئے ہوں جونیور ایر ہے سینئر نے کس قسم کی ریکنگ کی کیا کروایا آپ سے نہیں وہ تو یہاں کا تو محل بڑا سپورٹیو تھا چندیوسیف تھا اور بڑا انیبلنگ تھا ہاں یہاں مطلب کیونکہ ہر پارٹی کمپیٹ کر رہی تھی کہ وہ نس ایف اسلامی جمعہ در طلبہ اور این اسی موقع پر اپی ایم ایس او نے انٹری دی تھی پاکستان مہاجر اسٹینر سالد اور انہوں نے تو لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا اور کیونکہ وہ کہتے تھے کہ داخلوں میں زیادتی ہو رہی اور ہم تو اس سے گزرے تھے تو ہماری اٹریکشن تھی پہلے سال سے پہلے سال سے سیمیٹی نائن سے سیمیٹی نائن سے آپ اپی ایم ایس او کے میمبر بنے گی اچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ اپی ایم ایس او سے بھی پہلے جو ایک گروپ سا تھا جو یہ کام ایونچولی جو اپی ایم ایس او بنے گی میں نے یہ سنا ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے یہ نہیں ہے اس کا کچھ اور نام تھا پجامے پہنتے تھے تو اسی نام سے رکھیں گے نائس کرواتے تھے اپی ایم ایس او وز اپی ایم ایس اس سے پہلے لوگوں نے کراچی میڈیکوز یا اربن میڈیکوز اس طرح کی اور گئیں لیکن یہ اس کا بھی ایک میرے خیال میں ریاکشن تھا کہ پنجابی سٹوڈنٹس ایسوسیشن تھی سندھی میڈیکوز تھی پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن تھی اور اس طرح سب ہی تھے لیکن جو شاید انڈیا سے لوگ آئے اور ان کے جو نئی نسل تھی وہ زیادہ اسی آئیڈیلوجیکل پولیٹکس میں تھی لیفٹ اور رائٹ تو وہ جمعیت میں تھے یا انیس ایف میں تھے یا پی ایس ایف میں تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے ان کے وڈ ڈیوائیڈ ہوتے تھے اور باقی سب کو ایڈیوکیشن میں ایڈمیشن میں ہر چیز میں ایک ایڈوانٹس تھا اپنے ڈومیسائل پہ اور ایک اپنے کلچر اپنے بیگراؤن پہ جو شاید اربن ایریاس کے لوگ ڈپرائیڈ تھے نگلیکٹڈ تھے ڈس ایڈوانٹس تھے تو میرے خال میں وہ انجسٹس کو دیکھ کے شاید میری نیچر میں بھی تھا ورنہ میں جس کمیونٹی سے مہاجروں میں کہیں اردو تو اس میں میں میمن کمیونٹی سے اور وہ تو مطلب اگر کوئی پولیٹیشن رہتا بھی ہے برابر میں وہ تو گھر چینج کر لیتے ہیں وہ کسی اور محلے میں چلے جاتے ہیں ایک روتیو باہ کرو کرو تو خیر میں آ گیا اور پھر ای ڈیڈ نوٹ لکھ بیک اور ای نیو کہ میں اتنی پریکٹیکل پولیٹکس میں کیوں آ گیا میں سے ڈاکٹر بننے آئے تھا بٹ اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں ایک بات تھی کہ ہم نے ایڈوکیشن پہ کمپرومائز نہیں گئے اور میں اپنے کنٹیمبراریز میں واحد سٹولنٹ تھا چار پروفیشن میں میری ایک بھی سپلی نہیں آئی تھی اور میں یہ فاروق بھائی اس میں بھی اے پی کا کردار تھا وہ والی اے پی بات نہیں ہے وہ ہم جب پاس آؤٹ کر کے گئے پھر اے پی کا کردار آ گیا وہ والا جس کا آپ منشن کر رہے ہیں اور میں اس کو چھپاؤں گا بلکل ہاں جو بات ہے وہ ہے پالیسی جو ہے نا وہ اس کی نہیں ہے کیا کہتے ہیں باتوں شاتوں میں فاروق بھائی اب وہ وقت واقعی آ چکا ہے کہ ایک بار سب کہہ دیں اور پھر پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھیں بلکل کہ یہ اب سب کو پتہ ہے چھپا کہ برے لگتے ہیں لوگ نہیں 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 اگر اپنی غلطیوں کا احساس ادراک اعتراف نہیں ہے آدھا سلوشن تو وہ ہے تو پھر اصلاح احوال کیسے ہوگا پھر آپ کیسے بہتری کی طرح جائیں گے اور اس کا ازالہ کیسے کریں گے اگر آپ کے کونسپٹ میں ہے ہی نہیں کہ آپ نے یہ سنگین غلطیاں کیے پاروق بھائی اب توڑ ایک ٹرکی سوال ہے ٹرکی سیتیسوہ یوم تاسیس آپ کو نہیں لگتا کہ یوم تاسیس جو ہے وہ تئیس اگست دوہزار پندرہ کو ہونا چاہیے تھا جو لوگ اب مان اب بنا رہے ہیں یوم تاسیس یہ سب لوگ تو تئیس اگست کو بنی نا یہ ساری پارٹیاں دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ میں تئیس اگست کو پیدا ہوا سیاست میں تو میری وہ ساری لیگے سی جس میں اچھے کام پوزیٹیو کام کنسٹرکٹیو کام شروع کے 20 سالوں میں ہم فخر کرتے تھے کہ ہم پاکستان کی واحد میڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ سیکولر ایک پولٹیکل فینومینا یہ کامبینیشن پاکستان میں جو ٹرڈیشنل کنونشنل فیوڈل ٹرائبل پولٹکس ہے اس میں بریتھو فریش ایر تھا اور گو کے علاقائی اور لسانی بنیادوں پر شروع ہوا لیکن بہت چلدی مہاجر سے متحدہ بھی بنا تو اس کا مطلب ایولوشن تھا نا گرو کیا مچورٹی آئی لیکن اس مچورٹی میں ہماریاں کہیں پر ایک ریٹارڈیشن تھی کہ ہم اصل میں سیلف رائچیس ہو گئے تھے ہم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے اور ہماریاں بھی کم ذرفی تھی طاقت اور جب پیسہ آیا تو اس نے ہمارے بھی دماغ کو تھوڑا سا ہلکا سا اور ہم بھی پٹریشے اتر گئے اور پھر اس کے بعد قبضے بھی ہوئے کرپشن بھی ہوئی اور ہم پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن گئے یہ میں خود اتراف کرتا ہوں وہ اگر دہی وڑے رہے تو ہماریاں شہری وڑے رہے اور نظریاتی عوامی انقلابی اور اجتماعی مفاد کی سیاست پیچھے رہ گئی تو یہ میں اتراف کرتا ہوں اور میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تیہی سگرس کو اب مجھے اسی ویلیوز کو دوبارہ ریسٹور اسی لئے میں نے نام رکھا ایمکی ایم ارگنیزیشن ریسٹوریشن کہ ہم نظریاتی عوامی ایک انقلابی ایک ریڈیکل ریفارمز کی جو بات کریں ہم وہ والی پارٹی بنائیں تو میری خوش فہمی تھی لیکن اتنے سالوں میں جو بگاڑ آ گیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اس بگاڑ کو خرابی کو دور کیا کر دا اس نے مجھے نکال دیا مجھے دور کر دیا لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تنہا تیرے اجاز سے شمشیر بقف ہوں تنہا تیرے اجاز سے شمشیر بقف ہوں سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف بھاروک بھائی سوال بنتا ہے سیتیس سال ہو چکے ہیں بنی تھی اس مقصد ہے گیار کوٹہ سسٹم کے اگنز بنی تھی میجر مین پوائنٹ تھا کوٹہ سسٹم اور وہی ڈسکرمنیشن کا باعث تھا ابھی تک ہے وہ کوٹہ سسٹم مکم ختم ہو گئی مگر کوٹہ سسٹم ابھی تک کیوں نہیں ختم کر پائے کہاں بیزی ہو گئے آپ سب ویری ویری ریلیونٹ ویری ویلیٹ کوشش ہے اور اسی کو تیہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ شاید ہم نے یہ سوچا کہ ہم اب نیشنل پولیٹکس میں جا رہے ہیں صحیح اور اپنے اندرون سندھ کے بھائیوں کو اور وہاں کے نیشنلسٹ یا قوم پرستوں کو وین کرے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں اس کوٹہ سسٹم سے آپ کی پرائیمری ایجوکیشن آپ کے کالیجز آپ کی یونیورسٹیز امپروو ہو اس کا سٹینڈرڈ امپروو ہو اور کامپلیٹ آپ بھی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے ورنہ یہ تو فیوڈرز اور ان کے بچوں کو سرب کرے گا چالیس سال کے لیے آئین میں ختم ہو گیا ہو چکا ہے اچھا اب یہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ جو ہے وہ ان کانٹرونشن اپ دی کانسٹیٹوشن آ پاکستان ایسا ہی ہے تو ہمیں کوٹ میں جا کے اس کو چیلنج کرنا ہلکا سا کیس کرنا ہے کرنا ہے تو میں نے دو کیس کر دیئے جب تک میں ایم کیو میں کھڑا تھا تیہی سا کیس کے بعد ایک آرڈیکل ون فورٹی اے کی پیٹیشن جو یہ تیہ کر دے کہ صوبے کے اختیارات کیا ہیں اور بلدیات کے کیا ہیں جرمنی کے آئین میں انڈیا کے آئین اور کئی ملکوں دیفائنڈ ہے دیفائنڈ ہے لوکل لیجسلیٹیو لسٹ is an integral part of the constitution ہماری انیت تو میں سپریم کورٹ میں چار پانچ سال سے گیا ہوا ہوں دوسرا میں نے سینسز کو بھی چیلنج کیا تھا تو وہ پیٹیشن سپریم کورٹ نے کہا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہمیں چیلنج کرنا اور اس میں مجھے امید ہے یہ بچے یہ نوچان بھی ہمارے ساتھ کڑے ہوں لیکن ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمارا مین ایشو تھا سینسز ہمارا مین ایشو تھا لیکن اس پر ہم کہیں کہیں خاموش ہوتے چلے گئے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ لوگ پارٹی میں ایسے تھے جو اس کو ہیمر کرتے تھے اور اس پر بات کرتے تھے لیکن بہرحال مجھورٹی جو تھی وہ ہنیمون رائٹ پہ چلے گئے وہ کھالوں کے چکر میں تھے ہنیمون رائٹ مطلب یہ کہ لوگوں کی بھی کھالے پھر کہیں نہ کہیں ہوتری تھے تو اب جانوروں کی کھال کی کیا بات کرتے ہیں کیا ویلیو رکھی کیا ویلیو رہے گی جانوروں کی کھالوں کے لوگوں کی کھالے گئے بہت مشکل سوال پوچھو لیکن دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ ہماری تہذیب بھی کمپرومائز کرتے ہیں بہت زیادہ تھا یہ کہ ہماری پرائیڈ یہ تھی کہ ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو پورٹرے پورے ملک میں یہ کیا کہ طاقت ہماری تہذیب ہے تو which was totally a wrong reflection تو میرے خیال میں 23 اگز کے بعد جو میرا ہی جنڈہ تھا کہ بھئی ہم پڑے لکھے سلجے ہوئے لوگ ہیں اور ہم مقالمے سے گفت ہم ڈائلوگ سے بات کریں گے ایک important سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ڈیویٹس ہوتی رہی ہیں لوگ ناراض بھی ہوتے رہے ہیں اور لوگ یہ بھی کہتے رہیں کہ کیا بے خوفی کیا رہ گیا ایک ہم جیسے آپ ہیں do you identify yourself as an urdu speaking or a mahajir I identify myself as a human being first کہ اس سے اور اس کے بعد کسی بھی نہیں اس کے بعد میری لئے باقی چیزیں وہ میرا اپنا وہ ہے matter ہے میں اللہ کو جواب دے ہوں اپنی قبر میں مجھے جواب دینا ہے میں جج نہیں ہوں کہ میں دوسروں کو جج کروں ان کے مسلک کو ان کے عقیدے کو میں جج کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ بلا تفریق مذہب مسلک رنگ نسل علاقہ زبان مجھے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوخ کرنا ہے یہ ہماری جو ہے وہ ایک بدقسمت ہی تھی کہ ہمیں تھوڑا علاقائی ہو کر اور تھوڑا لسانی ہو کر کام شروع کرنا پڑا ضرورت نہیں اس وقت اس کی مجبوری تھی لیکن ہم نے ریالائز کیا کہ بھئی ہر جگہ ظلم ہے ہر جگہ نائنصافی ہے why should we deprive اے پنجابی پاکستانی پختون پاکستانی بلوچی سندھی سرائکی ہزارے وال کشمیری گلگیتی بلتی اور انہیں اس میڈل کلاس عمل میں شامل کیوں نہ کرے اپنی طاقت کو پورے ملک میں کیوں نہ پھیلے تو ہم نے کوشش کی اور کیوں گامیابی یہ بھی ایک الگ تفصیل اچھا فارو بھائی ایک بہا بدہ ہے اس سے اچھا یاد آیا کہ ہماری ہیں زیادہ تر پنجاب میں ہی جو الیکشن جیتا ہے وہ ہی حکومت بناتا ہے اچھا پنجاب کا ایک کرائیٹیریہ ایسا ہے کہ برادریوں کی سیاست بہت سٹرونگ ہے کیسے آئے گی تبدیلی کیسے ہو گئی سب کچھ صحیح کیسے ہوں گے انہی لوگوں سے ٹھیک ہو سکتا تو بہت پہلے ہو جاتا دیکھیں میں آپ کو اپنے دل کی بات کہوں بتائیے آپ پہلے کس کے دل کی بات بتا رہے تھے اس سوال کے جواب میں دیکھیں ایسا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا جو منشور ہے ٹھیک ہے ایم کی ام تو وہ نیشنل فلائٹ نہ لے سکی لیکن میڈل کلاس کرپشن کا خاتمہ موروسی روایتی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے جو ڈومینیٹڈ پولٹکس ہے اوہ شکنجے سے نکالنے کی بات کی تو میری دل میں یہ دعا تھی کہ کراچی میں بھی اب ان کی انگریس ہوگی اور میرے لوگ کہتے تھے کہ شیر نہیں آیا میں نے کہا نوہ لائن ہیس کام واہ سی دس ریالیٹی اور میں نے کب کہا تھا جب لاہور میں جلسہ کیا تھا پہلا بڑا جلسہ میں نے کہا مائنڈ اٹ یہ شیر یہاں پر آ گیا ہے لائن ہیس کام لیکن میرے لوگ نہیں مانے آ گیا ہو اور وہ آ گیا ہے تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ آدھا تیتر آدھا بیٹیر نہ ہو کہ کچھ سیٹ ایم کیم کو ملے کچھ پی ٹی آئی کو اگر یہ چینج آنا ہے پورا آج ہے پورا آج ہے اور ایم کیم ایک سیڈ بھی نہ جیتے ساری پی ٹی آئی کو مل جائے تو کم از کم ایک پارٹی کے پاس اگر کراچی رہے گا تو اس کا نیشنل اسٹریم میں کنٹریبویشنز تھوڑا زیادہ رہے گا اور پھر کراچی بھی فوکس میں ہوگا کیونکہ کوئی نیشنل پالیسی مائنس کراچی اس نو پالیسی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہیں ہوا اور اب پی ٹی آئی اور ایم کیم ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں لیکن اب وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کراچی کے لیے تو دونوں گر مل کے ایک دوسرے کے ایفٹ کو کمپلیمنٹ کریں تو دیکھ کو ٹوگیدر بیٹر ڈیلیور انٹو کراچی رادر کمپیٹنگ ویٹی چاہتے ہیں تو یہ ایک میرا مشارہ دوسرا عمران خان نے الیک ٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز کیا اور جتنا یود کو استعمال تو کیا نعرے لگوائے سٹیج بنوایا ایکسپلائٹ نہیں کیا ایکسپلائٹ کے لگوائے ایکسپلائٹ نہیں کیا یود کیا یود کیا یا ایکسپلائٹ کیا لیکن ان کو الیکشن میں وہ کوٹا نہیں دیا سیٹس نہیں دی پانچ پرسن بھی پہنتیس سال سے کم اوبر کے لوگ نہیں ہے تو کم از کم تھرٹی فورٹی پرسن تھرٹی فورٹی پرسن ہاں ہونے چاہیے میں خود انتظار میں تھا کوئی بولے گا آجا بھائی ہاں تو یہ اب آگے میری طرف سے آفر ہے آفر تھنکیو تھنکیو فارق بھائی میرے آفر اچھا فارق بھائی تو یہ ہوا اور پھر انہوں نے پیسے بہت خرچ کی الیکشن میں تو ایم پی ایم ایل ان نے کئی عربوں خرچ کی کئی عرب پی برس پارٹی نہیں کی تو پی ٹی آئی نے بھی اشتہاری کیمپین پہ بہت خرچ کی وہی روایت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی روایت الیکٹی بلز کے ساتھ کمپرومائز پیسے آپ نے خرچ کی پھر آپ نے پارٹی میں کوئی اکاؤنٹی بلیٹی سیل نہیں بنایا جب تک پارٹی کے اندر اکاؤنٹی بلیٹی سیل نہیں بنے گا اعتصاب کا ملک میں نیپ انٹی کرپشن کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ پارٹی کے اندر اعتصاب اور میرا ایک جو سب سے بڑا میرا جھگڑا اپنی پارٹی کے لوگوں سے وہ پارٹی میں ہر سال ہم پارٹی میں گوشوارے جمع کریں اور ایسے ریپوٹیبل سٹیزنز ہوں جنہوں نے آنسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ سرکیا ان کے پاس ہمارے پروفائل جائیں اور وہ کہیں کہ ایک سال میں آپ کی ویلت آپ کی پروپٹی کہاں سے آ رہی ہے بچوں وہ پوچھا جانے کہ انیسہ یہ جھمکے کس نے دیا یہ جھمکے کہاں سے آئی کہاں سے آئی یہ جھمکے تو یہ پارٹی میں بھی سوال ہونا چاہیے جھمکے ٹھیک اچھا بھائی کی کوئی ایسی بات اور یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ایسی بات جو آپ کو پتا ہے اندر کے ایسی بات نہیں خطرناک سی کوئی کیس ہو جائے اور لیکن کوئی ایسی عادت کوئی ایسا ٹیلنٹ جو لوگوں کو نہیں پتا نہیں میرے خیال میں وہ بہت اچھے مہمان نواز ہیں اور ہم جب بھی جاتے تھے ہم سب کو وہ کھانا ہاتھ سے بناتے بہترین وہ خاگینہ اور آملیڈ بناتے تھے واہ بہت مشکل پھر وہ حلیم اور حلیم حلیم بھی مکس کھچڑا کے مکس وہ حلیم اور کھچڑے کا مکس کرتے اور اسی لیے مکس کرنے اس میں بھی مکس مکس کرنے کبھی نیٹ نہیں پیا ہوں اچھا سر یہ بہت ہے آپ پولٹیشن نہ ہوتے تو کیا ہوتے شاعر ہوتے دیکھیں میں ڈاکٹر ہوتا اچھا ڈاکٹر ہوتا لیکن میں میڈیکل پروفیشن میں بھی پولٹکس کرتا کچھ لو کچھ دو دوائی لو پیسے دو یہ پولٹکس ہے نیوانا تو یہاں کتنے پیسے لے لیا تو اتنی دوائی فری میں باٹی ہے بھائی یہ تو ہاں تو پھر ہم نے تو اس کے پیسے نہیں لی ہم نے گولیاں سر فری میں باٹی تو نہیں ہے گولیاں دی نہیں گولیاں دی نہیں گولیاں نہیں دی دی نہیں گولیاں دی نہیں آگے میں بولا رہا گولیوں کی جگہ کیپسول دی ہے کیپسول کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ دردے سر کے واسطے سندل بتاتے ہیں طبیب پسنا گھسنا لگانا دردے سر یہ بھی تو ہے واہ پسنا گھسنا لگانا تابش اس تابش ڈاکٹر فاروس ستھاریز ڈاکٹر فاروس پسنا اور کھانا ہمارے اببہ علیگرد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کا ایک دوست تھے جو ہر بات پہ کہتے تھے ہر کوئی ایسے ہونا جیسے یار آج کیا انڈیا نے اچھا میچ کھیلایا پاکستان تو کہتے ہیں چومیئے ان ہاتھوں کو ان کی عادت تھی چومیئے ایک دن ریلوے سٹیشن نے بچے بیٹھے ہوئے تھے چائے پی رہے تھے تو وہاں پر کسی بڑے آدمی کا مدر ہو گیا تھا تو پولیس والے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل باتل کو چائے بھائے بیٹھے تو کسی نے بلا بھائی اس کا قتل ہو گیا تو انہوں نے کہتے ہیں چومیئے ان ہاتھوں پولیس والوں نے دھر لیا انہوں نے صحیح کبھی کوئی ایسا واقعہ کبھی آپ نے ہاتھ چومگا رہے ہوں پولیس آگئی ہاتھ چومنے کا تو کوئی نہیں تھا لیکن ہاتھ نے چومیا آپ جب بھی ہوا پولیس جو ہے بغیر بتا کر آئی یہ بڑی وہ تمیز ہے یہ پولیس کی اگر تھوڑا سا بتا دے تو آپ بھاگ جائے ایک بار ہوا تھا واقعہ یہ نہیں وہ ہاتھ چومنے کا تو خیر نہیں ہے جی زمانے میں ایک گورنر آج تھا اور کچھ ایسے مخصوص پولیس افسران تائیو ناتے غزنفر نام کا ایسے چھو اس کو یہ تیاز تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو تمہیں اریسٹ کرنا ہے او مائی گاڈ اچھا جب اریسٹ ہمیں دینی ہے تو والنٹری دینی ہے اور پھر نہیں دینی تو پھر کوئی پکڑ رہے نہیں پھر کسی کے ہاتھ نہیں آنا ہے تیرے ہاتھ نہ آنی نہ آنی اب آپ دیکھیں وہ جو نائن زیرو کے سیکریٹریٹ کا جو ہمارا وہ خرشید میموریل ہال ہے وہاں علماء کا اجلاس چل رہا ہے بارہ ربیل اول ہے میرے خال میں وہ کمر تو نہیں تھا نیچے کچھ اور چل رہا اوپر اجلاس رکھا یہ ساری باتیں بھی آئی لیکن ہوا کیا کہ کچھ علماء سامنے آگئے بس مجھے موقع ملا میں اسٹیج سے چودہ فٹ کی دیوار کو پھان کر کے اس میں شیشے لگے کہتے میں زخمی ہوا وہاں سناڈا پھر اس کے اگلی دیوار میں نے پار کی پھر ایک بڑا مہدان تھا پھر اس کے بعد اپارٹمنٹس آئے فلیٹ تو پھر میں جی کہیں نہ کہیں کسی گھر میں پانا چاہیے تو وہ مولے میں کوئی جانتا نہیں تھا آپ کو دیکھیں ہر آدمی جانتا تھا اور جیسے میں نے دروازہ کٹ کٹا ہے ارے فارو بھائی آپ ایک میری بہن نکلی تو میں لگا میں ہاتھ چومانے نہیں آئے فارو بھائی اگر میں بولوں ہینڈز ڈاؤن سب سے ایمپورٹنٹ پرسنیلیٹی آپ کی لائف میں کون ہے تو پہلا جواب کیا آئے گا ہینڈز ڈاؤن سب سے ایمپورٹنٹ کون ہے دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ آئیڈیل کون ہے تو پھر نیلسن منڈیلا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے قائدی اعظم محمد علی جینہ بھی ہیں اور اس وقت کی جو قیادت تھی اس میں مولانا ابول کلام آزاد کانگریس میں رہے پاکستان بنانے کے خلاف تھے لیکن ان کی کچھ کالٹیز تھی پھر اسی طرح نواب بہدوریار جنگ تھے حسرت مہانی تھے مولانا زفر علی تھے آپ کی زندگی میں کون ہے یہ تو لیڈرز ہو گئے یہ تو آپ کی آئیڈیلز ہو گئے امی ہے امی کے علاوہ کیا اچھا امی پیار چاہ پوچھا گیا اگر آپ سے کہا جے آپ کی زندگی کا تھیم سانگ کیا ہوگا مطلب نہیں کوئی فلم کا مووی کا کوئی بھی گانا مجھے گانا بہت پسند ہے وہ نائلہ فلم کا تھا کہ غمے دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے غمے دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے کسی کی یاد میں جو زندگی ہم نے گزاری ہے ہمیں وہ زندگی اپنی محبت سے بھی پیاری ہے وہ آئیں وہ آئیں رو برو ہم داستہ اپنی سنائیں گے کچھ اپنا دل جلائیں گے کچھ ان کو آزمائیں گے واہ اچھا یہاں پھر نا کونے پھر بھائی کی دسوئر لگا دینا جب یہ شیر آرہا ہوگا نا سکرین پر لائف کے اندر بہت سارے مومنٹس آئے ہوں گے لائف چینجنگ مومنٹس آئے ہوں گے لیکن آج تک کا سب سے پراؤڈ مومنٹ کیا ہے کہیں کہاں بھی ہو سکتا ہے کالج کی ڈگری ہو سکتی ہے آپ کی امی نے کہا فاروکو تم سے بہت خوش ہوتی ہے یہ بھی پراؤڈ مومنٹ ہو سکتا ہے کچھ ہو دیکھیں ڈگری تو تھی لیکن جس یقین کے ساتھ اے پی میں سو جوائن کی تھی ویور جس سٹارٹرز لیکن اپنے قوس پہ اتنا یقین تھا کہ ہم نے لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے اور لوگ آئیں گے کراچی پہ راج کیا پھر اس جوانت میں اور لوگ آئیں گے آئیں گے اور لوگ اس طرح پھر آئے کہ ہمیں ارگانیزیشن بنانے میں مشکل بھی ہوئی تو اور پھر اس کے بعد وہاں جوائن کرنے کے بعد میرشپ تک کا سفر فرسٹ پبلک آفیس آوٹ آف دی لٹ یس آئی وز چوزن فور دی کانڈیڈیسی آف میرشپ اور کہ اٹھو سوف ٹوٹ پھر یہ سوٹ اрутیٰ مزخص ویڈیسی آف رہے اور وہاں ٹوٹ را بھی اٹھو کھی رکھا ہے آئے ابھی بھی اٹھر سارت پھر کیا ہے سر میسنگ پرسن میں اماری آدھی پوپولیشن دیا گئی ہے گما شدہ افران اچھا فاروق بھائی آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے اتنی بڑی اچیوزمنٹ کی اور آپ یہ کنسل کرتے ہیں کہ اپی ایم اصو کو جوائن کرنے سے لے کر میئر بننے تک کا جو سفر ہے آپ کا وہ اٹسیلف آپ کی ایک اچیومنٹ ہے اسی سے دوسرا سوال نکلتا ہے پولٹیکل ایڈوائز آپ کس سے لیتے ہیں کسی فون کرتے ہیں فیصل سبزواری کو کسی کو کرتے ہیں آپ کوئی دوست یار جو ہیں جب ہم سب ساتھ تھے تو فیصل سے بھی مشورہ کرتا تھا حیدر عباس رزوی سے بھی کرتا تھا اور پارٹی کے اور لوگوں سے بھی کرتا تھا اور اب جو میرے پاس لوٹ ہے اس میں وسیم حسین ہے ڈاکٹر نگت ہیں کاشف ہیں اور شاید پاشا ہیں اور یہ سب جینون میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی کوئی پرواز بے قابو نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے میرے پاس کمر عباس ہیں تو میرے پاس اچھے لوگ ہیں اور پھر نیچے بھی لیور ڈیویجن کا انچارج اس سے بھی کرتا تھا لیکن ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس کنسلٹیشن اور ڈیموکریٹک پروسس کے ساتھ کسی سربراہ کو کبھی کبھی کچھ فیصلے اس کی سواددیر پر لینے چاہیے اور وہ سربراہ اگر یہ بھی کہے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ مجھے فیصلہ کرنے دو میرے اکیومن کے مطابق اور اگر یہ بیک فائر کرے تو مجھے ایک غلطی گنجائش ہونی چاہیے تو میں نے کہا ایسی مجھے دو یا تین غلطیوں کی گنجائش دو اور میرا استفعہ رکھ لو اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس کر کے میرے اس استفعہ کو ایکسپٹ کر لو ٹھیک ہے میں نے یہ بھی آفر دیا تو اگر دو تین فیصلے بھی میں نہ کر سکوں تو ایک گھر میں ایک اببو ہوتا ہے تایا اببو زیادہ ہو سکتے لیکن اگر سب اببو بنیں گے تو گھر نہیں چاہیے پھر تو نہیں چاہیے ہاروک بھائی آخری دو سوال آخری سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے پولٹیشنز جو ہوتے ہیں بڑے اچھے چہرہ شناس ہو آپ کو مجھے دیکھ کے کیا لگ رہا ہے میں کون ہوں دیکھیں میں جیسا ہوں میں دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہوں نہیں نہیں فاروق بھائی آپ اتنا شریف نہ سمجھے مجھے دیکھیں میں سادھ آدمی ہوں اور تھوڑا شریف ہوں بہت شریف اور مسلحت بہت زیادہ مجھ میں اور میرے خلال میں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کچھ بھی بنوں لیکن بے وکب نہ بنوں لیکن میری سادگی میری مسلحت پسند دی میری مسالحت پسند دی میری معاملہ فہمی کبھی کبھی مجھے دھوکہ ملتا ہے تو پھر میں یہ شیر پڑھتا ہوں یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہی کے نہیں یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہی کے نہیں جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں گے اور پھر میں دوستوں کے لئے پڑھتا ہوں کہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں آپ نے شیر دو پڑھ دیے بات بھی کر دی یہ نہیں بتایا کہ آپ نے میرا چہرہ پڑھ گی کیا سکتا گمایا آپ نے میں بیان پر پاس آنگا دیکھیں لائیولی ہیپی گولہ کی وہ جیسے کہتے ہیں ویری جوویل دو اچوں کا بات اور اس کے ساتھ ویری گوڈ پروفیشنل انکر دیکھیں دیکھیں مطلب ہے کہ نیڈ آف دی آر مطلب ہے کہ نیڈ آف دی آر سیریس طور پڑھ ویری جویلی یہاں پہ کوئی بھی ایکٹر آئے کوئی نہ کوئی بات ایسے کرتے ہیں تو تو کریٹ گوز تو یو گائز سر آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہے انشاءاللہ اور پڑھٹی سنگلزی آئے گی تھانکیو سو مچ فاروک بھائی فاروک بھائی فاروک ستہا لیڈی جانیمن